سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کرنے والوں پر حمد و صلاح کے بعد سب سے بہترین کلام اللہ تعالیٰ کا کلام ہے سب سے بہترین طریقہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے سب سے بدترین امور نئے اجاد کردہ امور ہیں اور ہر بی دت گمراہی ہے اللہ کے بندوں یقیناً اللہ سبحانہ وتعالی کی اطلاع سب سے بہترین منفات اور کمائی ہے اللہ کی رضا مندی سب سے بہترین نفع اور مطلوب و مخصوب دے سندگی ہے جنت کو ناپسندیدہ چیزوں سے اور جہنم کو شہوتوں سے گھیر دیا گیا ہے اور تمہیں تمہارے عجل قیامت کے دن پورے دیے جائیں گے پھر جو شخص جہنم سے دور کر دیا جائے گا اور جنت میں داخل کر دیا جائے گا تو یقیناً وہ کامیاب ہوگا رب کا تقوی اختیار کرو اور اس کے آمیر کو بجا لاؤ اور اس کے منع کردہ امور سے باز رہو ارشاد باری تعالی ہے اے ایمان وارو اللہ سے ڈرو اور ہر ایک کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل کے لئے کیا سامان کیا ہے اور اللہ سے ڈرتے رہو جو کچھ تم کرتے ہو اللہ یقیناً اس سے پوری طرح باخبر ہے اے لوگو روزہ عبادات میں سے ایک اہم عبادت رب کی قربت و خوشنودی حاصل ہونے والے پاکیزہ عمال میں سے ایک عمل اور عظیم الشان بندگیوں میں سے ایک بندگی ہے روزہ کی حقیقت حرام اشیاء سے بچنا شہوتوں کو ترک کرنا اور روزہ کے منافع امور سے رکھنا ہے اور روزہ کی غرض و غیت تقوی الہی کا حصول نفس کی تربیت اور کمی و کتاہی سے اس کا تزکیہ اور اللہ تعالی سے عجر و ثواب کا حصول ہے اللہ کے بندوں روزہ ایک افضل ترین عبادت عظیم ترین اطاعت اور بہت بڑا عجر و ثواب کا کام ہے یہ سبر کرنے والوں کی عبادت تقوی شعاروں کا توشہ اور با مراد لوگوں کا اخروی ذخیرہ ہے اور روزہ کی افضلیت اور اہمیت کے لئے ہی کافی ہے کہ اللہ عز و جل نے بنین و انسان کے عمال کو دو قسموں میں باتا اور روزہ کو ایک مستقل قسم قرار دیا اور اس کو اپنی طرف منصوب کیا اور بقیہ عبادتوں کو دوسری قسم قرار دیا ابو حریر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بنین و انسان کا ہے ہر نیک عمل کو بڑھایا جاتا ہے ایک نیکی کو دس گناہ سے سات س گناہ تک بڑھا دیا جاتا ہے اللہ عز و جل فرماتے ہیں سوائے روزے کے کیونکہ روزہ میرے لئے ہے اور میں ہی اس کے بدلہ دوں گا وہ میری وجہ سے اپنا کھانا پینا اور جن سے خواہش چھوڑ دیتا ہے روزہ دار کے لئے دو خوشی کے مواقع ہیں جن میں وہ خوش ہوتا ہے جب وہ روزہ افطار کرتا ہے تو اپنا روزہ کھولنے سے خوش ہوتا ہے اور جب اپنے رب سے ملے گا تو اس کی جزا دیکھ کر اپنے روزے سے خوش ہوگا ابو حریر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انسان کا ہر عمل اس کے لئے ہے سوائے روزے کے کہ وہ صرف میرے لئے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا روزہ دار کے موہ کی بو اللہ کے ہاں مشکی خوشبو سے زیادہ پاکیزہ ہے بخار شریف اور سہل بن سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں ایک دروازہ ہے جسے ریان کہا جاتا ہے روزہ قیامت کے دن اس سے صرف روزہ دار داخل ہوں گے ان کے سوا اس سے کوئی اور داخل نہیں ہوگا کہا جائے گا کہ روزہ ہے روزہ دار کہاں ہے تو اس سے داخل ہو جائیں گے جب وہ داخل ہو جائیں گے تو اس سے بند کر دیا جائے گا چنانچہ کوئی اور اس سے داخل نہیں ہوگا روزہ ڈھال ہے آگ سے بچاؤں کا ذریعہ ہے گناہوں کے ارتکاب شہوتوں اور شیطانوں کی پیروی سے احتراز کا باعث ہے روزہ دار کے لئے دو خوشیاں ہیں اس کے لئے جنت میں ایک خاص دروازہ ہے جسے ریان کہا جاتا ہے اللہ کے بندوں روزے میں سب سے افضل ماہ رمضان کے فرض روزے ہیں یہ روزے رکھنا اسلام کا ایک رکم ہے اور نفل روزوں میں سب سے افضل شعبان کے روزے ہیں آہشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں جتنے روزے رکھتے تھے اتنے سال کے کسی اور مہینے میں نہیں رکھتے تھے صحیح مسلم انہی میں سے ایک دوسری روایت ہے انہی سے ایک دوسری روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نفل روزے رکھنے لگتے تو ہم آپس میں کہتے کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھنا چھوڑنگے ہی نہیں اور جب روزہ چھوڑ دیتے تو ہم کہتے کہ اب آپ روزہ رکھیں گے ہی نہیں میں نے رمضان کو چھوڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی پورے مہینے کا نفلی روزہ رکھتے نہیں دیکھتا اور جتنے روزہ آپ شابان میں رکھتے میں نے کسی مہینے میں اس سے زیادہ روزہ رکھتے آپ کو نہیں دیکھا صحیح بخاری اسامہ بن سید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول جتنا میں آپ کو شابان کے مہینے میں روزہ رکھتے ہوئے دیکھتا ہوں اتنا کسی اور مہینے میں نہیں دیکھتا آپ نے فرمایا رجب و رمضان کے درمیان یہ ایک ایسا مہینہ ہے جس سے لوگ گفت بڑھتے ہیں یہ ایسا مہینہ ہے جس میں آدمی کے عمال رب العالمین کے سامنے پیش کے جاتے ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ جب میرا عمل پیش ہو تو میں یہ روزہ سے رہوں عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ تمام مہینوں میں شابان کے مہینے میں روزہ رکھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ پسند تھا مسند حاکم مسند حاکم چلانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے مہینوں کے مقابلے میں شابان میں زیادہ روزہ رکھا کرتے تھے بلکہ شابان کے اکثر ایام روزے سے ہی رہتے لہذا اے اللہ کے بندوں جتنا ہو سکے ماہ شابان کے روزے رکھو اور اللہ کو قرض حسنہ دو ارشاد بارِ تعالیٰ ہے تم جو نیکی اپنے لئے آگے بھیج دوگے اسے اللہ کے پاس زیادہ بہتر اور عجر کے تبارے سے زیادہ بڑا پاؤگے اور اللہ سے مغفرت طلب کرتے رہو بشک اللہ بڑا معاف کرنے والا بحض رحم کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ میری اور آپ کے لئے آپ سب کے لئے قرآن کریم کو بابرکت بنائے اور مجھے اور آپ کو اس کی آیتوں اور حکیم نصیحتوں سے فائدہ پہنچائے جو میں نے کہا ہوا آپ نے سنا میں اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشیص طلب کرتا ہوں آپ بھی طلب کریں بشکو بہت زیادہ تمام تعریفیں اللہ کے لئے ہیں جس کی اطاعت اور ذکر و اذکار سے دلوں کی وحشت و بقراری دور ہوتی ہے جیسا کہ ارشاد باری تعالی ہے یاد رکھو کہ صرف اللہ کا ذکر ہی وہ چیز ہے جس سے دلوں کو اتمنان نصیب ہوتا ہے اسی لئے اللہ نے بعض اوقات کو بعد پر فضیلت بخشی ہے اور انہیں بعض عبادات و اعمال کے ذریعے فوقت بخشی ہے اسی نے ہمیں ایمان کی توفیق دی ہے اور اسی سے ہم سوال کرتے ہیں کہ وہ ہمیں رمضان نصیب فرمائے میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے لعوہ کوئی معبود برحق نہیں وہ تنہا ہے کبریائی اسی کے لئے ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اس کے بندے اور رسول ہیں وہ بہترین پیشوا اور راہنما ہے اللہ ان پر ان کی عال اور ان کے اصحاب پر قیامت تک رحمت و سلامتی نازل فرماتا رہے مسلمانوں بے شک اللہ نے تمہیں بے مقصد پیدا نہیں کیا اور نہ ہی تمہیں شترے بے مہار چھوڑ دیا ہے اللہ نے موت و حیات کو پیدا کیا تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں عمل کے اعتبار سے کون بہتر ہے لہذا موت آنے سے پہلے عمال کی طرف سبقت کرو امتحان اور سوال کے لئے تیار ہو جاؤ اپنے قول و قرار کو عمل و کردار سے مسین کرو قبل اس کے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے اپنے آپ کا محاسبہ کرو اور اس سے اللہ سے ملنے کی تیاری کرو جو بہت اعلی اور بہت بڑا ہے ماہ شعبان وہ مہینہ ہے جس میں اللہ کے یہاں عمال اٹھائی جاتے ہیں لہذا اچھے خاتمے کی خوب کوشش کرو کیونکہ عمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لئے بہترین نمونہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے بارے میں فرمایا یہ وہ مہینہ ہے جس میں رب العالمین کے پاس عمال اٹھائی جاتے ہیں اس لئے میں چاہتا ہوں کہ میرا عمل روسے کی حالت میں اٹھایا جائے سنن نسائی اے لوگو ایسے وقت میں عبادت کرنا جب لوگوں پر غفلت تاری ہو اللہ رب العالمین کی قربت حاصل کرنے کا ایک عظیم ذریعہ ہے اس کی بہترین اطاعت و فرمابرداری ہے غافلوں کو بیدار کرنے کا سبب ہے اور مومنوں کے لئے مفید نصیحت ہے ماہ شعبان اطاعت و بندگی کا موسم ہے لیکن بہت سارے لوگ اس سے غافل رہتے ہیں لہذا اس مہینے کے اوقات کو آباد رکھو اس کے شب و روز اور اس کی گھڑیوں کو غنیمت جانو اللہ کی رحمت پانے کی کوشش کرو اور اس کی رضا و خوشنودی تلاش کرو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں بکثرت روزہ رکھا کرتے تھے اور فرماتے رجب اور رمضان کے درمیان یہ ایک ایسا مہینہ ہے اس میں لوگ غافل رہتے ہیں یہ وہ مہینہ ہے جس میں رب العالمین کے پاس عامال اٹھائے جاتے ہیں اس لئے میں چاہتا ہوں کہ میرا عمل روسے کی حالت میں اٹھایا جائے لہذا غفلت و سستی کی چادر و تارفے کو کیونکہ یہ بندہ اور رب کے درمیان کے رشتے کو توڑ دیتی ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے اور اے نبی اپنے پروردگار کو صبح و شام دل میں آج اسی خوف کے ساتھ اور زبان سے بھی ہلکی آواز سے یاد کیا کیجئے اور ان لوگوں سے نہ ہو جائیے جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اللہ کے بندوں جس پر پچھلے رمضان کی قضا باقی ہے اسے چاہیے کہ شعبان کا مہینہ ختم ہونے سے پہلے اپنا روزہ رکھ لے کیونکہ رمضان داخل ہونے تک قضا میں تاخر جائز نہیں ہے اللہ تعالی ہمیں اللہ تعالی ہمیں اور آپ تمام کو اپنے محبوب پسندیدہ عمال کی توفیق اتا کرے ہمارے اور آپ کے نیک عمال کو قبول فرمائے اور ان لوگوں میں سے بنائے جو وعد و نصیحت کی باتیں سنتے ہیں اور بہترین باتوں کی پیروی کرتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت آفتہ ہیں اور جو حقیقی معنوں میں عقل والے ہیں اے اللہ تو ہمیں اپنے اطاعت کے کاموں میں لگائے رکھ عبادت کے کاموں میں وقت کو گنیمت جاننے کی توفیق دے ہماری عمر میں برکت دے صحت و آفیت سے لطف اندوز ہونے کی توفیق نصیب فرمائے اے اللہ ہمیں رمضان مہینے تک پہنچا دے اے اللہ ہمیں رمضان مہینے تک پہنچا دے اے اللہ ہمیں رمضان مہینے تک پہنچا دے اور اس میں ہر قسم کے نئے کاموں کی توفیق بخش اور ہم سے قبول فرما بے شک تو سننے والا اور جاننے والا ہے اے اللہ تو ہمارے گناہوں اور لغزشوں کو درگزر فرما ہمارے عیوب اور احیادار چیزوں پر پردہ ڈال ہمارے غموں کو دور کر دے مشکلات سے نجات دے اور ہمیں اپنے حفظ و ایمان میں رکھ اے اللہ ایمان کو ہمارے لئے محبوب بنا دے اور اسے ہمارے دلوں میں مزین کر دے اور کفر و فسق اور نافرمانی کو ہمارے لئے ناپسندیدہ بنا دے اور ہدایت ایفتہ لوگوں میں ہمیں بنا دے اے دلوں کو پلٹنے والے ہمارے دلوں کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ اے اللہ اے دلوں کو فیرنے والے ہمارے دلوں کو اپنی اتاعت کی طرف فیر دے اے ہمارے رب ہمیں ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو کجرونہ بنا اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما بے شک تو ہی سب کچھ عطا کرنے والا ہے اے اللہ تو ہماری مغفرت فرما سمت ہی ہمارے والدین اور تمام مومن مردوں اور مومن عورتوں کی مغفرت فرما ہمارے مریضوں کو شفاہ عطا فرما ہمارے مریضوں کو شفاہ عطا کر آزمائشوں میں مطلع لوگوں کو عافیت دے اور ہمارے مردوں پر رحم فرما اے رب العالمین اے اللہ تو اسلام اور مسلمانوں کو غلب عطا فرما شرکہ اور اہل شرک کو دلیل اور رسوہ کر دے دین کے دشمنوں کو احلاق کر دے فرزندان توحید کی مدد فرما اے اللہ اس ملک کو اور دگر تمام اسلامی مالک کو امن و امان کا گھواہ بنا دے اے اللہ تو ہمیں اپنے ملک میں امن و امان عطا فرما اے اللہ ہمارے حمرہ خادم حرمین شریفین کو خصوصی توفیق سے نواز ان کی خصوصی مدد فرما اے اللہ ان کے ذریعے اپنے دین کی سربلندی عطا فرما اے اللہ تو انہیں اور ان کے نائب علیہ اہد کو ایسے کام کی کرنے کی توفیق دے جسے تو راضی ہو جائے اے اللہ ہماری سرحدوں کی حفاظت فرما اور سرحدوں پر پہرا دینے والے فوجوں کی مدد فرما اے اللہ تو ہمارے امور کو متحد و مشتمع بنا دے اور ہمارے دشمنوں کو رسوا کر اے اللہ تو فلسطین میں ہمارے لوگوں کے لئے معین و مددگار بن جا انہیں پناہ دے اور عزت کی زندگی نصیب کر بلہ و مصیبت اور نقصان کو ان سے دور فرما خون اور عزت و عبروں کی حفاظت فرما یا اللہ ان کی ہر غم کو دور کر دے ان کی ہر تنگی کو کشادگی اور ہر بلہ کو آفیت میں بدل دے یا اللہ تو ہمیں دنیا و آخرت کی بھلائی عطا فرما اور عذاب جہنم سے نجات دے اے رب العالمین اے تمام جہانوں پر رحم کرنے والے رب یا اللہ تو ہمیں دنیا و آخرت کی بھلائی عطا فرما اور عذاب جہنم سے نجات دے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی احل اور تمام صحابہ پر رحمتیں نازل فرما اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی احل